مبہین استعین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ سُرِ زُحَا کی دو آیتیں آپ کے روبروں تلاوت کی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیم کو مت دباؤ اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دو جھٹک کے بات نہ کرو یہاں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے جو غریب ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں ان لوگوں کا لحاظ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ہماری شریعت میں کمزوروں کا بہت لحاظ کیا گیا ہے اسلام غریبوں کا کمزوروں کا بہت خیال کرتا ہے کوئی غریب ہے کوئی مجبور ہے کوئی بے سہارہ ہے کوئی بے آسرا ہے کوئی بیوہ ہے کوئی یتیم ہے ان لوگوں کا دست و بازو بننا بہت بڑا سواب کا کام ہے بہت ہی عجر کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے جو دولت جو پیسہ ہم کو دے رکھا ہے اس میں سوسیٹی کے غریبوں کا بھی حق ہے معاشرے کے کمزوروں کا بھی حق ہے اگر انسان یہ کہے کہ میرا مال میری مرضی تو یہ قارونی کردار ہے اللہ تعالیٰ نے قارون سے جب کہا تھا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللہ نے جیسے تجھے دے رکھا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں دے تو قارون نے کہا اِنَّمَا أُوْتِتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي یہ تو میں محنت کر کے پسینہ ٹپکا کے کمایا ہوں اپنے عقل سے میں کمایا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا یاد رکھئے کمزوروں کی مدد کرنا ان کو کھلانا ان کو پلانا ان کو پہنانا حقیقت میں اپنی مدد کرنے کے برابر ہیں ان کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت دے گا اور اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں ذکر کیا ہے تمہاری روزی بے برکت کیوں ہو گئی ہے تمہاری روزی میں برکت کیوں نہیں ہے اللہ نے فرمایا کَلَّا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ اس لیے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو یتیموں کا خیال نہیں کرتے ہو یتیموں کی مدد نہیں کرتے ہو یتیموں کو کھلاتے پلاتے نہیں ہو وَلَا تَحَابْدُونَ عَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينِ مسکینوں کو کھنانے کے سلسلے میں تم اُبھارتے نہیں ہو تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہارے نظروں کے سامنے جو یتیم ہیں جو بیوہ ہیں تمہارے نظروں کے سامنے جو کمزور ہیں تم ان کا خیال نہیں کرتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی روٹی کو بے برکت بنا دیا تمہارے گھروں کے اندر سے برکت کو اٹھا لیا یتیموں کو ہم کم نظر سے دیکھتے ہیں حالانکہ آپ دیکھئے دنیا کے جو بھی بڑے لوگ بنے ہیں وہ سب یتیم ہی تھے کائنات کے سب سے بڑے انسان کائنات کے سب سے بڑے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ یتیم بن کر پیدا ہوئے اور صبح شام جو حدیث کی کتابیں ہم پڑھاتے ہیں بخاری کی کتاب ہم پڑھتے ہیں یہ لکھنے والے کون تھے یہ بھی یتیم تھے امیر المومنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا ہے حدیثوں کے وہ امیر المومنین تھے حدیثوں کے لکھنے میں سب سے بڑے ماہر تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ بھی یتیم تھے تو دنیا کے جو بھی لوگ بڑے بڑے بنے ہیں وہ سب یتیم ہی ہیں آپ اگر غور کریں گے تو اس لئے حضرات ہمیں چاہیے کہ یتیموں کا دست و بازو بنے چونکہ پیارے نبی یتیم تھے یتیموں کا درد وہ جانتے تھے اس لئے یتیموں کی جو کفالت کرتا ہے اس کی بڑی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے ان دو انگلیوں کا اشارہ کیا ایک شہادت کی انگلی اور دوسری بڑی انگلی درمیانی انگلی یہ دو انگلیاں جتنے خریب ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یتیموں کو خیال کرنے والا ان کی خبرگیری کرنے والا ان کو کھلانے پلانے والا ان کا دیکھ بھال کرنے والا قیامت کی دن جنت میں میرے بازو اس طرح ہوگا کتنی بڑی بات دوسری حدیث میں اور تفصیل کے ساتھ پیارے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ بھی بے سہاروں کو سہارہ دیتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے فرمایا کہ جو بیواؤں کی خبرگیری کرتا ہے مسکینوں کی خبر رکھتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر اسے سواب بلے گا اور آگے اللہ کی نبی نے یہ بھی فرمایا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ فرمایا کہ جو لوگ ان کی فکر کرتا ہے بیواؤں کا مسکینوں کا یتیموں کا جو خیال کرتا ہے اس کو اتنا عجر ملے گا اس تحجد گزار کی طرح عجر ملے گا جو تحجد پڑتے ہوئے تھکتا نہیں ہے اس روزدار کی طرح عجر ملے گا جو افتار کرتا نہیں ہے مطلب روزانہ روزے رکھتا ہے ناغہ نہیں کرتا ہے کتنی بڑی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی کہ جو لوگ سوسائٹی کے کمزوروں کو یتیموں کا بیواؤں کا خیال کرتے ہیں ان کو اتنا عجر ملے گا کہ اگر آپ ایسے لوگوں کا خیال کرتے ہیں آپ رات بھر سو جائیں گے مگر تحجد کا سواب پائیں گے آپ دن بھر کھاتے پیتے رہیں گے مگر روزہ رکھنے کا سواب پائیں گے کتنی بڑی بات ہے اگر آپ اللہ تعالی نے سکت دیا ہے طاقت دیا ہے تو سوسائٹی میں کوئی یتیم ہے تو اپنے گھر میں لاکے رکھ لیجئے سوسائٹی میں کوئی مجبور انسان ہے اس کی مدد کرتے رہیے ماہانہ اس کو ریاشن پہنچاتے رہیے وہ یتیم تمہارا رشتدار ہو غیر رشتدار کوئی بھی ہو اس کا اگر آپ ماہانہ دست و بازو بنیں گے مدد کریں گے اللہ اکبر رات بھر تحجد پڑھنے کا سواب دن بھر روزے رکھنے کا سواب ملے گا جب تک آپ ان کا خیال کرتے رہیں گے آپ کے سامنے آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں جو لوگ یتیموں کو یا کمزوروں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو کیا آپ کا مال کم ہو جائے گا یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے غریبوں کا خیال کرنے سے کمزوروں کا خیال کرنے سے مال میں کمی نہیں آئے گی بلکہ مال میں اور زیادت ہی ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْسَرُونَ إِلَّا بِذُعَفَائِكُمْ اللہ تمہاری جو مدد کر رہا ہے ان غریبوں کی وجہ سے ان غریبوں کو جو تم خیال کر رہے ہو ان کمزوروں کی جو تم فکر کر رہے ہو ان یتیموں بیواؤں کو جو تم خیال کر رہے ہو ان کے خیال کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گھر میں برکت دے رہا ہے ان کا خیال کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گھروں میں روزی روٹی میں برکت دے رہا ہے یہ کتنی بری بات ہے آپ اپنے گھر کے یتیموں کو دانے دانے کے لئے تڑپاتے ہیں آپ اپنے گھر کے یتیموں کو یہ کیک نوالے کے لئے تڑپاتے ہیں اور باہر غریبوں کو مسکینوں کو کھانے بارتے ہیں باہر جا کے ریشن بات رہے ہیں باہر کے غریبوں کو جیب سے نکال کے پیسے خرچ رہے ہیں اور گھروں کے اپنے یتیموں کو بیواؤں کو کم نظر سے دیکھتے ہیں آپ کوئی شہر مر جاتا ہے بیواؤں کو اتنی کم نظر سے دیکھا جاتا ہے سمجھتے ہیں کہ بیواؤں یہ گھر میں مصیبت ہے بیواؤں گھر میں مصیبت نہیں وہ تمہارے گھر میں رحمت ہے یتیم تمہارے گھر میں مصیبت نہیں یتیم تمہارے گھر میں رحمت ہے ان لوگوں کی فکر کرنا چاہیے اور جب تمہارے گھر میں کوئی سپیشل دعوت ہے کوئی ولیمے کی دعوت ہے کوئی بھی دعوت ہے پہلے ان لوگوں کو بلاؤ پہلے ان کمزوروں کو بلاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بری دعوت کیا ہے شر الطعام الطعام الولیما سب سے بری دعوت ولیمے کی وہ دعوت ہے يُدْعَا إِلَيْهَا مَنْ يَعْبَاحا ایسے لوگوں کو بار بار بلایا جاتا ہے جو آنا نہیں چاہتے جو آنا نہیں چاہتے ان کو بلایا جاتا ہے اور جو نہیں آنا چاہتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے جو پیڑ بھرے لوگ ہیں ان کو بار بار بلاتے ہیں جو بھوک کے لئے ترس رہے ہیں ان کو آپ بلاتے نہیں تو دعوتوں میں جو آنا چاہتے ہیں ان کو بلانا چاہیے سمجھ رہے ہیں تو سوسائیٹی کے جو بھی کمزور لوگ ہیں کمزور طبقہ ہیں ان کا خیال کرنے کی اسلام بڑی ہمیں رہنمائی کرتا ہے تو پہلی آیت جو سورہ زہان کے اللہ نے فرمایا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ رہا یتیم اسے دباؤ نہیں یتیم کو دبانا نہیں چاہیے وَأَمَّ السَّا الْيَلَا فَلَا تَنْهَرَ باہر سوسائیٹی میں روڈ پہ کوئی بھی مانگنے والا آتا ہے فقیر آتا ہے مسکین آتا ہے اس کو جھٹک کے بات نہیں کرنا چاہیے دینا چاہتے ہیں آپ جیب سے نکال کی دیجئے اگر نہیں دینا چاہتے ہیں خاموشی سے اس کو بھیج دیجئے اس لئے دباتے ہیں اس کو جھٹک کے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہے فقیر ہے نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سوسائیٹی کی جو بھی کمزور طبقہ ہے ان کا خیال کرنے ان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے عبادتوں کو قبول فرمائے ہم سے جو بھی چھوٹے موٹے غلطیاں ہو جاتے اللہ معاف فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر کوا تو بھی لیک